اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میں زیادہ لوگ جمع ہو گئے سارے کے سارے پروٹیکٹ کر رہے ہیں اپنی پروٹیسٹ میں کھڑے ہیں سب کے سب اپنی سیٹیزنسپ کے لیے کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج گورنمنٹ سے لوگ اپنی سیٹیزنسپ مان رہے ہیں اپنا حق بانگ رہے ہیں جبکہ ان کا پورا حق ہے ہندوستان پہ اس کے باوجود لوگ کتنے پریشان ہیں سارے لوگ سڑکوں پہ اترے ہوئے ہمارے سارے بہن نے بھائی ہمارے سارے ہمارے سارے بزرگ روٹ پہ آئے ہوئے ہیں پورا پورا دن روٹ پہ گزار رہے ہیں اپنا حق کے لیے لوگ اترے ہوئے ہیں لوگ کی زندے کتنی زیادہ خطرناک اور کیسی ٹینشن بھری ہو گئی ہے کتنی موتیں ہو رہی ہیں کتنے لوگ زخمی ہو رہے ہیں جو سٹوڈنٹ کے ساتھ ہوا اور جو آج لوگوں کے ساتھ ہوا کہاں کہاں پہ کتنے کتنے لوگ دیلی مارے جاتے ہیں ڈیلی کس قدر خطرناک محول بنا ہوا ہے ہندوستان کا اور آج جاوازید پہ جو ریلی سٹارٹ ہوئی جو سٹارٹ ہوا جو جتنا حجوم نکلا لوگوں کا اتنا زیادہ حجوم دھا دلی گیٹ تک پہنچتے ہوئے سارا شانتی کے ساتھ بلکل سکون کے ساتھ رہا بس آخری دور پہ ایسا ہوا کہ ذرا بہت لوگ بہار کے سننے میں آیا کہ بہار کے لوگ گسائے تھے جس کے وجہ سے وہ تھوڑا بہت دنگائی لوگوں نے آگزن نہیں کری ورنہ لوگوں نے سکون کے ساتھ آج پروٹس کیا اب ساری لیڈیز جو ہیں ساری خواتین جو ہیں وہ ساری تو روڈ پہ لوگوں کے ساتھ نہیں اتر پاتی ہیں سب کی سب گھر میں رہتی ہے گھر کے سارے آدمی گھر کے سارے ہمارے بہن بھائی ہمارے سارے بھائی ہماری سارے بڑے بزرگ سب روڈ کے اوپر آئے تو ہم لوگ کو کیا فرض بنتا ہے کہ ہم گھر میں پڑھائی کریں ہم نمازیں پڑھیں دعائیں مانگیں ہم اور اللہ پاک سننے مالا ہے اپنے ملک کے لیے تو ہمارے حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اپنے ملک میں لیے جان بھی دینی ہو تو دے دو اپنے ملک کے لیے مر مٹو سارے بھائی ہمارے روٹ پوترے میں تو ہمارا کیا فرض ہے ہمارا خواتین کا کیا فرض ہے ساری بہنوں سارے جو ہماری بزرگ لیڈی سب کا فرض ہے کہ دعائیں مانگیں روئیں گڑ گڑائیں پانچ وقت کی نماز پڑھیں اور نماز کے ساتھ پڑھائیاں کریں پڑھائیاں کیجئے خوب تذبیر لے کے بیٹھ جائیے دعائیں مانگیں دیکھیں پھر کیسے سکون ملتا ہے اللہ پاک کبھی بھی اندیر نہیں ہونے دیتا اللہ پاک ضرور سنتا ہے اور ضرور سنوائی ہوگی ہر انسان کو اپنا حق ملے گا آج کا محول ایسا محول ہے کہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب ایک ساتھ کھڑے ہیں ایک بھائی چارے کے ساتھ سب لو روڈ پہ آگئے ہیں اپنا حق مانگنے کے لیے تو کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے اپنے بڑوں کے لیے ہم دعائیں کریں ہماری دعاؤں میں بھی وہ طاقت ہے جو یہ لوگ بھاہر نکل کے اپنی ازادی کے لیے اپنے حقوق کے لیے لوگ لڑے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم گھر بیٹھ کے دعائیں مانگیں اور اللہ سے حقوق مانگیں اللہ پاک دینے والا ہے اور دعاؤں سے تو تقدیریں بدل جاتی ہیں دعاؤں سے تو سلطنہ بدل جاتی ہیں تو کیوں نہ ہم دعائیں مانگیں تو میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب نماز پڑھیں پابندیوں کے ساتھ جس طرح رمضان میں ہم بس اللہ کے سامنے سجدے میں جو جاتے ہیں اسی طرح سے بس اب اہت کر لیجئے نمازیں پڑھئے دعائیں مانگئے تذبیعات پڑھئے اور پڑھتے جائیے پڑھتے جائیے انشاءاللہ سکون امن ضرور قائم ہو جائے گا بہت جلد اور دعاؤں میں یا رکھیے اللہ حافظ سکون امن ضرور قائم ہو جائے